اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستوں میں کرتا ہوں فیریہ سے ہوں گے دوستوں جیسا کہ میں نے طولز اور ٹائکلز کے بارے میں بنایا تھا بیٹیو اس میں کچھ طولز اور ٹائکلز رہ گئے تھے آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا وہ اس کے پہچان کیسے کریں گے کہ اس کا نام کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور ایک چیز اور ایک بار ایک انٹرویو میں ایک لائنٹ نے ریگر سے پوچھا تھا کہ اگر بیلڈنگ کے اندر جو ہے پائپ پڑا ہوا ہے تو اس کو باہر کیسے کریں گے اس کو بھی بتاؤں گا اس کو باہر کیسے نکالنا ہے اوکے دوستوں جو کی پائپ ہے بھی بتا ہے پلانٹوں میں پائپ ہے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو باہر کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا تو دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور جو اب تک سسکرائب نہیں کیے ہیں چینل کو سسکرائب کرنے انشاءاللہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو میں لاتا رہوں گا اور ہمارے دوست نے مجھے میسیج کیا تھا ٹی کا ٹی پائپ جو ہوتا ہے ٹی ٹائپ جو سوری ہیل بو ٹائپ یعنی 45 دگری یا 90 دگری پہ ہیل بو جو ہوتا ہے اس کا ویٹ کیسے نکالتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناوں گا اس کے پہلے کچھ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا ٹھیک یہ جیسے کی کون ہوتا ہے نا اس کا جو ویٹ کیسے نکالتے ہیں اس کا بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بناوں گا تو آپ لوگ دیکھتے رہیے سپورٹ کرتے رہیے ہو کے دوستوں جیسے کی اسپریٹر بیم کے بارے میں اور لیپٹنگ بیم کے بارے میں میں نے بتایا تھا اس ٹولز آنڈ ٹیکلز والے ویڈیو میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فیگر ہے نا پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ لیپٹنگ بیمز ہے اوکے دوستوں یہ بھی کنٹینر اگر اٹھانے کے کام آتا ہے اور جہاں مطلب ایسا مٹیریل ہو اگر ہم چین سے ویب سلنگ سے اٹھاتے ہیں تو وہ ڈب سکتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اوکے دوستوں دوسرا پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں فیگر یہ ہے سپریڈر بیم تو اس کی شکل فیگر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں اسے سپریڈر بیم کہتے ہیں اور یہ آپ تیسرا دیکھ سکتے ہیں آئی بولٹ ایکسر موٹر اٹھانے کے لئے کام میں آتا ہے اس کو آئی بولٹ کہتے ہیں اس پر اس کی کپیسٹی مینشن ہوتی ہے اوکے دوستوں اور کبھی بھی اس کو 45 ڈگری سے جس طرح شیکل کا طریقہ ہے اسی طرح اس کو 45 ڈگری سے اوپر اس کو 45 ڈگری پہ ہی اٹھانا ہے یا سیدھا اٹھانا ہے سب سے ویشٹ ہے یعنی ملکو سیدھا اس کے سنٹر پہ سنٹر پوائنٹ پہ چین کو یا شیکل کو جو بھی اس میں لگا کر کیونکہ آئی بولٹ میں ایکسر شیکل لگا کر ہی جو اٹھاتے ہیں اگر بڑا آئی بولٹ ہے تو اس میں شین کا ہوگ بھی لگ سکتا ہے اوکے دوستوں اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کی بیلڈنگ کے اندر سے مٹیریل کو نکالنے کے لئے کون سا جو ہے ٹولس استعمال کریں گے اس کے لئے دو ٹولس ہیں ہوکچو کے اندر فرس سے بھی نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو باہر بیلڈنگ کے باہر شیفٹ کر کے وائر سے جو ہے اس کو کھیچا جا سکتا ہے اندر سے وائر کو اچھی طرح سے باند دیں گے پائٹ کو وائر سے باند دیں گے اور ہوکچوک کو باہر شیٹ کر دیں گے اور جنٹل کھچنے کے لئے ہوکچوک یعنی ٹرفار اچھا کام کرتا ہے اور دوسرا آتا ہے ونچ ماشین ونچ ماشین آپ کا مینویل بھی آتا ہے جیسا کہ آپ یہ پیکچر دیکھ سکتے ہیں یہ مینویل ہے اس کو ہاتھ سے جو ہے چلاتے ہیں اس پر اگہاری ہوتی ہے تو دھیرے دھیر جو آپ جو ہے وائر سے یا بیلڈ سے کسی چیزے بھی باند کے اس کے ہوک میں جو ہے انکر کر دیں گے اس کے بعد ہاتھ سے چلائیں گے تو دھرے دھرے باہر آ جائے گا 5 اور دوسرا پیکچر دیکھ سکتے ہیں یہ الکٹونک ہے اس میں ریموٹ ہوتا ہے جیسے کریڈل کا ریموٹ ہوتا ہے جدنا اسپیٹ دینا چاہیں گے سلو فاسٹ اسی حساب سے وہ کھیچے گا تو ونچ ماشین سے بھی کھیچا جا سکتا ہے یہ کریکٹ جواب ہے اس انٹرویو میں بہت سارے ریگر فیل ہوئے تھے اسی کی وجہ سے چونکہ کلائنٹ ہر کسی سے یہی پوچھ رہا تھا اگر بیلڈنگ کے اندر کوئی پائپ رکھا ہوا ہے تو اس کو کیسے جب باہر نکالو گے تو اپنے اپنے حساب سے جس کو جو پتا تھا وہ بتایا لیکن اس کا کریکٹ آنسر یہ ہی ہے کہ ونچ ماشین سے یا ہکچک سے اس کو باہر نکالیں گے اس کے وائر کو پائپ میں باندھ کر کے اس کے بعد ہکچک میں ہینڈل ہوتا ہے اس کو ہینڈل سے جو ہے جس جتنا ہینڈل ماریں گے وہ وائد جو پیچھے کی طرف کھینجتا جائے گا ونچ ماشین کا تو آپ دیکھیں سکتے ہیں ایک مینوال ہے جو ہاتھ سے جو چلاتے ہیں اور دوسرا جو ہے الیکٹرانک ہے وہ الیکٹر سے چلتا ہے اوکے دوستوں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے کی ہک ہے شارٹنگ ہک اوک کو غیرہ کے بارے میں بھی ملے نہیں بتایا تھا جیسے پائپ اٹھانے کے لئے شارٹنگ ہک کا یوز کیا جاتا ہے اور کئی سارے ہک ہیں اس کا پیکچر میں شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کو دیکھنا سوائیویل ہک ہے سوائیویل ہک سوائیویل ہک سوائیویل ہک ہے سیل فلاکنگ ہک ہے اس کا پیکچر میں شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو میں آپ لوگ اس کو دھیان سے پڑھ لینا ویتھ نیم ہے اور اس کو آپس فرین ساتھ بھی لے سکتے ہیں موکے دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی پھر ملیں گے نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال لگیں تھوڑا وقت نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے ویڈیو برابر میں بنانا ہی باتا اور جن بھائیو میں ریکویسٹ کیا ہے جس چیز پہ بنانے کے لئے انشاءاللہ میں جارور بناؤں گا تھوڑا سا دیوارا پیسنس رکھیں السلام علیکم وحمد اللہ